اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک برحق دین دین اسلام ہے اور دین کی تعلیمات دین کے قوانین شرعیت پر عمل کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں آج فرامین معصوم حضرت علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں تین ایسی چیزیں بیان کی جائیں گی جن کی وجہ سے انسان اس دنیا میں سر جھکائے رکھتا ہے جس کے سامنے انسان بے بس ہے جتنی طولت طاقت شہرت ہو جب یہ تین چیزیں انسان کے سامنے آتی ہیں تو انسان بے بس ہو جاتا ہے حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ تین چیزیں نہ ہوتیں تو انسان کبھی سر نہ جھکاتا نمبر ایک بیماری اگر بیماری نہ ہوتی تو کبھی انسان اس دنیا میں نہ جھکتا خود کو اتنا طاقتور سمجھتا حالانکہ اب بھی بیماری ہونے کے باوجود بھی انسان خود کو طاقتور سمجھتا ہے جبکہ پل کی بھی خبر نہیں بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے بات کرتے ہوئے زبان کام چھوڑ دیتی ہے ساتھ چھوڑ دیتی ہے چلتے ہوئے ہاتھ پاؤں کام چھوڑ دیتے ہیں بیٹھے ہوئے پورا جسم فریز ہو جاتا ہے یہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرح سے اس دنیا میں عبرت ہے لوگوں کے لئے بیمار ہونا ایک عبرت کی نشانی ہے کبھی فالج کبھی زبان کا بند ہو جانا کبھی بینائی کا چلا جانا کبھی جسم کے ادا کا متاثر ہو جانا اب آج ہو کر بستر پر بیٹھ جانا یہ عبرت ہے انسانوں کے لئے تو مولا میرے کنات فرمتے ہیں اگر بیماری نہ ہوتی تو انسان کبھی دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں سر نہ جھکاتا فقر اگر فقر غربت یہ نہ ہوتی تو کبھی انسان سر نہ جھکاتا انسان خود کو امیری ہی امیری ہوتی اگر اس دنیا میں کوئی بندہ غریب ہی نہ ہوتا فروانی ہی فروانی ہوتی تو انسان اللہ کی ذات کو بھول جاتا یعنی فقر بھی ایک قسم کی عزمیش ہے کہ اللہ تعالیٰ عزماتا ہے انسان کو کہ یہ فروانی میں مجھے کتنا یاد رکھتا ہے اور فقر میں مجھے کتنا یاد رکھتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرح سے عزمیش ہے مولا امیری کنات فرماتے ہیں کہ اگر فقر نہ ہوتا تو انسان اس دنیا میں سر نہ جھکاتا آخری ہے موت اگر موت نہ ہوتی تو انسان اس دنیا میں سر نہ جھکاتا لیکن انسان خواب غفلت میں ہے روزانہ اس دنیا میں انواد ہو رہی ہیں کبھی ہمسایہ فوت ہو جاتا ہے کبھی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے کبھی قریبی عزیز فوت ہو جاتا ہے لیکن انسان نے کبھی عبرت حاصل نہیں کی بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی میری باری دعائی نہیں وہ فوت ہو گیا فلاں فوت ہو گیا لیکن اپنی موت کے وقت کا انسان کو کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت آ جائے موت کا وقت مقررہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو علم ہے انسان کو علم نہیں ہے انسان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میں کتنے پل اور زندہ رہوں گا لیکن خواہشات اتنا بڑی 20-20-30-40-40 سال کی پلیننگ کرتا ہے انسان لیکن اس کو پل کی بھی خبر نہیں ہے تو مولا میرے کنات فرماتے ہیں اگر یہ تین چیزیں اس دنیا میں نہ ہوتی تو انسان کبھی سر نہ جھکاتا انسان جری بہادر ہوتا پتہ نہیں کیا کہا اس دنیا میں کر گزرتا آپ بھی ان چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی ہم یہ کنات فرماتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں انسان میں موجود ہیں پھر بھی وہ اچھلتا کھوتا ہے یعنی اس کو کوئی پرواہ نہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں جو کچھ میں کر رہا ہوں کیا اللہ اور اللہ کا رسول اس پر راضی ہے یا نہیں ہے انسان اپنا محاسبہ نہیں کرتا بیماری کو دیکھتا ہے تو وہ بھی محاسبہ نہیں کرتا صحت کی قدر نہیں کرتا فاکر میں آتا ہے لوگوں کو فاکر میں دیکھتا ہے تو اپنی امیری کی قدر نہیں کرتا اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا جب لوگوں کی اموات میں جاتا ہے بیٹھتا ہے عبرت حاصل نہیں کرتا اور خوابِ خرب گوش میں آئے اور اللہ کی بارگاہ میں نہیں چھکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اس کا کوئی مقصد ہے جب ہم مقصد کو فیل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کرفت بڑی سخت ہے قیامت کے دن حساب ہوگا اور قیامت کے دن اتنا سخت دن ہے کہ ہمارا ایک ایک فیل قیام ان قاتلین جو لکھ رہے ہیں یہ قیامت کے دن پیش کیا جائے گا یہ عمال انامہ اگر ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا تو صالحین میں سے ہوں گے اگر بائیں ہاتھ میں ہوگا تو گناہگار لوگوں میں ہمارا شمار ہوگا طالحین میں ہوگا ہم جواد دے ہوں گے اور یہ نامہ اعمال ہمارے خلاف گواہی دے گا یہ اللہ کے فرشتے ہمارے ساتھ خلاف گواہی دیں گے ہم نے جو جو برے کام کیا ہوں گے وہ جگہ جہاں گناہ کیا وہ ہمارے خلاف گواہی دے گی ہم نے غیبت کی ہماری زبان ہمارے خلاف گواہی دے گی ہم نے آنکھوں سے نام آرم کو دیکھا غلط ویڈیوز دیکھیں یہ آنکھیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی اگر ہم نے کانوں کے ذریعے غناء گانے غیر مورم کی عورت عورت کی لذت کے ساتھ آوازیں سنیں تو یہ کان ہمارے خلاف شہادت دیں گے اگر ہم نے ان ہاتھوں کے ساتھ کوئی چیز بری لکھی کسی کے خلاف لکھا اللہ کی مرضی کے خلاف لکھا تو یہ ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے اگر ہم نے ان ہاتھوں سے چوری کی رشوت لی تو یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے اگر ہم نے اپنے پاؤں کو چوری کرنے کیلئے استعمال کیا چل کر گئے تو یہ پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے تو قیامت کے دن ہمارے آزا جس معنی ہمارے خلاف ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں یہ ہمارے خلاف بول رہے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی نے متعدد جگہوں پر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کی آزا و جوارے باروز معاشر انسان کے خلاف گواہی دیں گے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی ترفیق اتا فرمائے اور یہ دنیا عارضی ہے یہ مستقل ٹھکانہ نہیں ہے انسان نے مرنا ہے مرنے کے بعد کچھ ارسا قبر میں رہنا ہے اور قبر میں بھی حساب کتاب ہوگا پھر قبر کے جر کے عمال اچھے ہوں گے تو جنت کو قبر کو ہی جنت بنا دیا جائے گا اور جن کے عمال برے ہوں گے تو قبر ان کے لئے جہنم کا کام کرے گی اس میں عذاب ہوگا فشار قبر ہوگا پھر انسان اٹھایا جائے گا پھر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا پھر حساب ہوگا اور اس کا مکمل ڈسیئن ہوگا تو اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا ماں سیوائے نہیں کام آمال کے دوارے